الحمدللہ رب العالمین و صلاة و السلام علی رسول اللہ و علیہ و صحابہ اجمائین اما بعد فوضو باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امریک و حلو دکتر تم بلی سانی یفقہو قولی جو حدیث کا سلسلہ ہے اس کے اندر آج کی جو ہماری حدیث ہے اس سے ہمیں جو درس ملتا ہے بنیادی طور پر وہ بجٹنگ کا درس ہے جو کہ بہت ریلیونٹ ہے آج کل کے دور کے اندر آج کل کے مشکل دور کے اندر جہاں پہ ہمارے لیے فائننسز مینج کرنا مشکل ہے ہر ایک کے لیے چاہے وہ امیر ہوں پہلے سے ہی اور ان کے پاس صلی اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتیں ہوں لیکن ان کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ نہیں بہت زیادہ آج کل حلال ٹف ہوتے جا رہے ہیں اور ہر بندہ سوچنے بھی مجبور ہے اور جو بچارے سینڈری کلاس ہیں وہ تو پہلے ہی ایک اپنا بجٹ کے اندر چال رہے ہوتے ہیں وہ بھی اگر ٹائٹ کرنا پڑ جائے تو وہ بہت ڈیفکلٹ ہو جاتا ہم کے لیے تو آج کی جو حدیث ہے اس موضوع کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ ایک اللہ تعالی کے ماننے والے کو اپنے بجٹنگ کیسے کرنی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالی کی طرف سے پھر خیر و برکت کا نزول ہو تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جس کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ایک شخص اللہ کا بندہ وہ جنگل میں سے گزر کے جا رہا تھا اب یہ کسی بات ہو رہی ہے یہ ہمیں اس کے اندر بزاحت کر کے نہیں بتایا گیا کہ کیا ہے تو پہلے وقتوں کے کسی بندے کی بات ہوگی ایک واقعہ ہوا ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنٹیمپوری دور کے اندر اللہ کے رسول کے دور کے اندر کسی اور حصے کے اندر ایسا کو واقعہ ہوا یعنی فکٹیشیس سٹوری نہیں ہے یہ ان شارٹ یہ ہے ٹیٹیلز ہمیں نہیں بتائیں گے کہ کس خطے میں پیش آیا وہ بندے کا نام کیا تھا بندہ کہاں موجود تھا لیکن یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک خاص بندے کی اوپر اس کا ذکر ہو رہا ہے اس واقعہ کے اندر لہٰذا ایک شخص تھا جو کہ ایک جنگل میں سے گزر کے جا رہا تھا فَسَمِعَ سَوْتَن فِي صَحَابَ تو اس نے ایک آواز سنی بادلوں میں سے بادلوں میں سے اس کو آواز آئی ایک اور آواز کیا آئی وہ اس کے حدیقت فلان فلانے شخص کے جو کھیت ہے جو اس کا باغ ہے اس میں جا کے برخ سو اب حدیقہ کا جو لفظ ہے جو نام میلڈ کیوں گا نام ہوتا ہے حدیقہ یہ باغ کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اور جو فصل ہوتی ہے اور جہاں پہ آپ کی ویجیٹیشن اگرو ہوتی ہے اس کے لئے ہوتا ہے جنہ کا جو لفظ ہوتا ہے جنت جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اس گھنے باغ کے لئے جو اتنا گھنہ ہو اس قدر بھرابہ ہو درختوں کے ساتھ اور ویجیٹیشن کے ساتھ کہ اس کی جو بیس ہے نا فاؤنڈیشن وہ ہی نہ نظر آ رہی ہو اس قدر کہتا ہے نا تھک فورسٹ والا وہ ہو کہ پوری چھاؤں آ رہی ہے نیچے اس کے اسے جنہ کہتے ہیں یا جنت کہتے ہیں اسے اور جن بھی اسی سے ہی ہوتا ہے جن کا لاؤس بھی کہ اللہ کی اس مخلوق کو کہ جو اتنی چھپی ہوئی ہو کہ نظر نہیں آتی ہو ہمیں نظر نہیں آتی ہے ہمارے لئے وہ چیز ہیڈن ہے تو بارال اس فلانے شخص کے جو کھیت ہے جو اس کے باغ ہیں اس میں جا کے برسو اس بندے کو آواز ہے بادلوں میں سے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے فتہ فتہ نخہ زالی کا صحاب اب اس بندے نے کیا کیا کہ ان بادلوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا بادل جس طرف جا رہے ہیں اس طرف اس نے دیکھنا شروع کیا کہ بادل کس طرف گئے ہیں تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کوئی ایسی کوئی انیوجول بات نہیں ہے تاریخ کے اندر ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ظاہر کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر جو کسی اور کی نیکی ہوتی ہے اس کو ظاہر اس طرح کرتے رہتے ہیں تو بارال یہ اس کے پیچھے پیچھے گیا کہ بادل جا کر رہے ہیں آخر فَأَفْرَغَ مَا هُو فِي حَرْرَاتٍ تو کیا ہوا کہ بادل پر برسنا شروع ہوئے ایک ایسی سرزمین کیا جو بڑی پتھریلی سی تھی حَرْرَاتٍ بہت پتھریلی زمین تھی وہاں وہاں پہ برسی انچی جنب پہاڑ ہوتے ہیں اس طرح کی ایک راکی ایریا کے اوپر جنب برسی بارس یا برسی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ایک نہر کیسی پانی کا چینل سا بن گیا اور وہ بیتا ہوا گیا اب وہ بیتا ہوا پانی جستف جا رہا ہے فَإِذَا رَجُلُنْ قَائِمُنْ کے ایک بندہ ہے جو کھڑا ہوئے راستے میں پانی کے جو چینل جا رہا ہے وہاں پہ راستے میں کھڑا ہوئے فَدِحَدِی کہتے ہی اپنے ہی اس باغ کے اندر اپنے اس گارڈن کے اندر کھڑا ہوئے بلچا لے کے اپنے جو عزا ہوتے ہیں وہ لے کے کھڑا ہوئے اور وہ کیا کہا رہا ہے کہ پانی کو اپنے اس کی طرف جو اس کو ضرورت ہے پانی کی اس کو اپنے کھیت کی طرف اور اپنے فصل کی طرف رخ پھیر رہا ہے اسے اور اس کو پانی کو یوٹلائز کر رہا ہے یعنی کہ ایسے ہی جساں یہ کنال سسٹم ہمارا ہوتا ہے تو بلکل پاس ایک ندی جا کے بے رہی ہے تو وہاں سے وہ پانی اپنے لئے یوٹلائز کر رہا ہے فَقَالَلَهُ تو یہ شخص آتا ہے جو پیچھے بادلوں کے پیچھے چلتا ہوا ہے نام کسی کا منچن نہیں ہے تو وہ آ کے اس شخص سے جس کا وہ حدیقہ تھا جس کا وہ باغ تھا تو اس سے آ کے پوچھتا ہے یا عبداللہ اے اللہ کے بندے مَا سمک تمہارا نام ہے کیا کیا نام ہے تمہارا قَالَا فَلَان اس نے ہم نے نام بتایا اس نے ہم نے نام بتایا کہ میں فلاں ہوں یہ وہی نام تھا جو اس نے سنا تھا بادلوں میں سے کہ فلانے شخص کے کھیت کے اوپر برس جاؤ تو یہ وہی نام تھا جو اس نے وہاں پر سنا تھا تو وہ کہتا ہے فَقَالَلَهُ تو اس کو اپنے جواب دے کے کہتا ہے یا عبداللہ اے اللہ کے بندے لِمَتَسَّلُ وہ سوال پوچھ رہے ہیں جس سے کہا گیا تھا وہ کہتا ہے لِمَتَسَّلُونِ اَنْ اسْمِ تم نے میرا نام کیوں پوچھا ہے کیا وجہ ہے تم نے نام کیوں پوچھا اب اس نے تو صرف یہ واحد اس کا کیا مقصد تھا کہ میں نے ایک بادلوں میں سے ایک آواز دونی تھی ایک نام کی کہ یہ وہ شخص تو نہیں ہے اس کو تو صرف وہ تھا نام جب ہو گیا اور وہی نام جساں حدیث میں آتا ہے جو اس نے سنا تھا نام نام ہمیں نہیں بتایا فلانون بس فلان کا ذکر ہے فَقَالَ اب وہ کہتا ہے جواب دیتا ہے اِنِّ کیوں میں پوچھ رہا تھا تمہارا نام کیوں پوچھا ہے اِنِّ سَمِتُ سَوْتَنْ فِي صَحَابِ لَذِي حَازَ مَا هُو یہ جو بادل برسا ہے نا اور جس بادل نے بارش برسائی ہے جس کا پانی تو میں استعمال کر رہے ہو میں نے تمہارا نام سنا تھا ان بادلوں میں کہ تمہارے لیے یہ دیڈیکیٹڈ بارش ہو رہی ہے تمہارے باغ کے لیے تمہارے کھید کے لیے یہ ایک مخصوص دیڈیکیٹڈ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہو رہی ہے بس بارش کی شکل کے اندر میں نے خود سنا تھا یہ یقولو کہ بادلوں نے کیا کہا تھا اس کے حدیقات فلانون اب وہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ تم نے یہ بات بتائی دی ہے تم نے یہ وٹنس کیا اور تمہیں اللہ تعالی نے یہ سنائی بات عام بندہ کہا سن رہا ہوتا ہے سنگی باتیں تو لہٰذا تمہیں اب میں بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے یعنی کہ سوال کہ بادل میرے اوپر میرے کھید کے لیے رحمت بن کے پر سے میں نے ان کو استعمال کر میری فصل کے اوپر نہیں گئے فصل خراب نہیں جو پانی رکوائیڈ تھا میں نے وہ اس میں سے لے لیا تو یہ اللہ تعالی کی کیوں ایسی رحمت ہوئی فَإِنِّي أُنزُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ فِيهَا مِنْحَ تو میں جو ہوں میں اس باق کے میں ایک باق کا مالک بھی ہوں اور دیکھ بال میں کرتا ہوں میں اس کی اوپر جو اس میں سے نکلتا ہے جو اللہ تعالی مجھے رزق عطا کرتے ہیں میں اس کے اوپر اس کا دیکھ بال کرنے والا ہوں اور جو اللہ تعالی مجھے اس میں سے عطا کرتے ہیں فَإِتَصَدَّقُ بِسُلُسِهِ تو میں اس میں سے ایک تہائی صدقہ کر دیتا ہوں جو اللہ تعالی مجھے عطا کرتے ہیں میں اس میں سے ایک تہائی اللہ کے لئے اللہ کے نام پہ اللہ کی رامے میں خرچ کر جاتا ہوں وَأُقُلُوا عَنَا وَأَعَالِ سُلُسَان اور وَن تھرڈ جو ہے ایک تہائی جو ہے وہ میں خود بھی کھاتا ہوں کنزیوم کرتا ہوں اور میرے جو اہل و اعیال ہیں وہ بھی اس میں سے کھاتے ہیں اور میں جو ایک تہائی جو رہ جاتا ہے اس کو میں دوبارہ پھر اس کے اندر بیچ کے ذریعے اس کو بہتا ہوں رینویسٹ کر داتا ہوں میں یہ میرا کام ہے میں ایک فارمر ہوں اور جو اللہ تعالی مجھے عطا کرتے ہیں میں کیا کرتا ہوں ایک تہائی پروڈیوز کا اللہ کی راہ میں صدقہ کر داتا ہوں ایک تہائی میں رکھ لاتا ہوں اپنے اور اہل و اعیال کے کھانے پینے کے لئے اور ایک تہائی جو ہے وہ اس کے اندر میں دوبارہ سے لگا دیتا ہوں رینویسٹ کر داتا ہوں میں کیونکہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے تو اس لئے لہٰذا اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے سیونٹی فور سیونٹی تھری نمر حدیث ہے اس حدیث کے اوپر ہم نے آج انشاءاللہ انڈیسٹرینڈنگ حاصل کرنی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے بندے کی اوپر رحمت کی خاص رحمت کی ایکسکلوسف رحمت کی جس کے جہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی اور بادلوں کو کم دے دیا فلاں فلاں بندے کے لئے برسو تو اللہ تعالی نے اس کی کس عمل کی بنیاد کے اوپر اس کو یہ عطا کیا کیا کرنا تھا اس کا جو اس کو عطا کیا اس کا یہ تھا کہ اللہ کا جو رسک ہوتا ہے کریڈٹ اللہ کو دیا اس نے اور شکرانے کے طور پر ایک تہائی صدقہ کر دیا ایک تہائی کو اپنے لئے استعمال کیا اور ایک تہائی جو ہے وہ اس کے اندر لگا دیا یہ عمل جو ہے اصل میں یہ آپ اس کو اب موڈرن ورڈز کے اندر ہم لوگ کہہ لیں گے یہ اس کی بجٹنگ تھی یہ اس کی جو کمپارٹمنٹس میں بھرانا تھا اپنے پیسے کو کہ ایک حصہ ہو گیا اس کام کے لئے اللہ ایک اپنا اہل و عیال اور ایک حصہ ہو گیا جو کہ وہ اس کو اب آگے سے دوبارہ رینویسٹ کرے گا دوبارہ لگائے گا ایک اور حدیث کو ہم اندر یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ ہے جو سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے ان سے یہ مروی حدیث ہے ان آمیر بن سعید ان ابی ہے آمیر بن سعید نے اپنے والد یعنی کہ سعید بن ابی وقاس سے اس بات کو روایت کیا کہ انہوں نے یہ فرمایا آدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الودا من اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس حال میں عیادت کے لئے آئے حجت الودا کے موقع کے اوپر من وجہ ان اشفیتو منہو علی الموت کہ میں بلکل مرض الموت میں اپنے آپ کو سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں مرض الموت میں مفتلا ہو گیا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے میں اس کنڈیشر والے بندے کی عیادت کے لئے تشریف لائے فقلتو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا میں اللہ کے فضل سے بہت مالدار ہوں اور میری اولاد بھی سوائے بیٹی کے نہیں ہے تو کیا اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خواہش اپنے اس کو ایگزیکیوٹ کر دوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دو تہائی مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرج کر دوں میرے پاس زیادہ لائیبیلٹیز نہیں ہیں ایک بیٹی ہے تو میں چاہتا ہوں دو تہائی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اب اس طرح کی سوچ بندے کو کس قیفیت میں آتی ہے مرض الموت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل میں کر دوں اب انڈ کے طرف بھی جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے میرے لئے اگلی منزلیں آسان ہو وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے لئے کوئی زیادہ پرشانیاں لائیبیلٹیز بھی نہ رہ جائیں ان کے لئے اور جتنا مناسب ہو تو اس سوچ کے ساتھ انہوں نے اللہ کی رسول کے آگے ریکویسٹ رکھی کہ اللہ کی رسول میں دو تہائی رکھنا چاہتا ہوں کیا دے دوں صدقہ کر دوں اللہ کی رسول صدقہ میں جواب دی ہے فقال اللہ نہیں not accepted اب یہ آج کل کے حساب سے سو بسم اللہ ابھی ڈیو نیشن دیں آپ اللہ کی رسول نے کہا دیا نہیں یہ مت کرو کیا میں آدھا حصہ پھر دے دوں اللہ کی رسول اب بتا دیں کیا میں آدھا حصہ دے دوں تو اللہ کی رسول نے بات کو کہہ دیا کہ لا سولو سن و سولو سن کسیر نہیں تم بس ون تھرڈ تک دو اور ایک تہائی بھی بہت ہے لیکن یہ ہے لائس لیمٹ جو کہ تم دے سکتے ہو یہ لائس لیمٹ ہے جو تم دے سکتے ہو اس سے زیادہ تم نے نہیں دینا رپوزل کیا آیا ٹو تھرڈ کا پھر کیا آیا آدھا دے دوں آدھا بھی نہیں اللہ کی رسول نے پھر آخری بات کہہ دی نہیں سولو سن دے سکتے ہو ون تھرڈ دے سکتے ہو اور وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے وہ بھی بہت بڑی ایک لائس لیمٹ ہے جو تم دے سکتے ہو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بات کو مکمل کرتے ہیں یہ چیز زیادہ بہتر ہوگی کہ تو اپنے وارسوں کو غنی کر کے چھوڑ کے جاؤ ان کو مالدار چھوڑ کے جاؤ ان کے لیے کوئی مال و دولت کچھ اس طرح کے بندوں بس چھوڑ کے جاؤ یہ والے کہ وہ بعد میں کیا ہے یتقف ففون ناس وہ کیفیت کہ وہ لوگوں کے آگے پھر بات میں جا کے مجبور ہو کہ ہاتھ پھلا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو اگنی چھوڑ کے جاؤ اگنیا میں سے چھوڑ کے جاؤ مالدار لوگوں میں سے چھوڑ کے جاؤ اور وہ پھر منیج کریں اسے آگے اپنے جو وسائل ان کو منیج کریں اور یہ معنی میں رکھو یہ والی بات کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرج کرو گے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی اس کا اجر ضرور دیں گے یہاں تک کہ اگر تم ایک لکمہ جو اپنی تم بیوی کے بھی موہ میں دوگے کھانے کے لیے جو اس کو بھی تم کھانے کے دوگے وہ بھی اللہ تعالی کے ہاں کاؤنٹ ہوگا تمہارے عمال جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے وہ کرنے اپنے اہل و اعیال کے لیے بھی جو تم دیتے رہتے نا وہ بھی اللہ تعالی کاؤنٹ کریں گے اسے وہ بھی اللہ تعالی اس کو عجر دیں گے ہوتا ہے والا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ تجویز دے دی اور ان کو یہ بات درست دے دیا سمجھا دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں لازمان صدقہ خراد کر کے ہی نیکی ہوگی جو تم اپنے اہل و اعیال کو بھی حلال رسک میں سے دے رہے ہو اور جو ان کی تم ضرورت پورے کر رہے ہو وہ بھی عجر کاؤنٹ ہوگا تو لہٰذا ان کے لیے اچھا مال چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ لوگوں کے آگے مانگنا نہ پھڑے ان کو اور وہ مجبور نہ ہو جائیں بات میں جا کے تو یہ حدیث جو تھی یہ علی ہاں بلکس کے اندرے کور بات ہی میں ایڈ اپ کہہ دوں کہ یہ حدیث کس سے متعلق تھی سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ ان صحابیہ میں سے یہ ان میں سے ہیں جو کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پر وہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میرا وقت تو پورا ہو گیا چاہت اب میرے لئے موقع نہیں ہوگا برن اف در فرسٹ جو کہ ڈائے ہو رہے ہیں چاشرہ اب و بشرہ میں سے لیکن اللہ کا کیا تقدیر اور تدمیر کیا تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زندگی بعد میں اور ایسی صحت عطا کی اور اتنا کچھ عطا کیا کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اولاد سے بھی عطا کی نوازہ ان کے ذریعے یہ جو سارا جو فارس کا علاقہ تھا جو پریجن ایمپائر تھا یہ سارا ان کی وجہ سے پر کونکر ہوا تھا جنگیں بھی ہوئی تھیں کفار کو بھی بہت شکست ہوئی تھی ان کی ہاتھوں جس طرح میں نے منچن کر دیا کہ حدیث جو ہے یہ اور بھی ہے فورٹی ٹو زیرو نائن حدیث ہے صحیح مسلم کے اس میں الفاظ اور بھی ہیں لیکن جو ہمارا ٹارگٹ ہے مقصود ہے وہ ہم نے یہاں سے لے لیا پہلی حدیث سے کیا چیز ہم نے سیکھی تھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کی ایکسکلوسیو انایت ہے بلیسنگز ہیں اس بندے کے لیے جو کیا عمل کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے تھے وہ صدقہ کرتا تھا ایک حصہ اس کا ون تھرڈ ون تھرڈ اہل و احیال کو دیتا تھا اور ون تھرڈ جو تھا وہ اس کو دوبارہ سے رین ویسٹ کر لیا کرتا تھا یہ والی جو حدیث ہے اس سے ہمیں ٹھیک ہے ہمیں وہ اور بھی وراثر سے متعلق بھی باتیں مل جاتی ہیں کہ ون تھرڈ سے زیادہ آپ نہیں پسیت کر سکتے چھوڑ کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر کیا چیز ہمیں پتا لگتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ون تھرڈ سے زیادہ اللہ کی رامے نہیں ایکسپٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے آگے جو مزید فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ جو کچھ انسان اپنے اہل وعیال کے اوپر خرج کرتا ہے حلال رسک میں سے ان کو لوگوں کے آگے مانگنے سے مجبور ہونے سے اور پریشان ہونے سے پچاتا ہے ان کو یہ منٹل لیف بھی اتنا دیتا تھا نا وہ یہ کہ ان کو ایون جو کھانا کے لکمہ تک جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ تو مجبوری تھی اور آپ کی ذمہ داری تھی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں تو ایون جو سیکنڈ پارٹ تھا کہ اہل وعیال کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی عجر دیتے ہیں یعنی کہ سبحان اللہ کیا بات ہے یہ نا ون تھرڈ کے اوپر عجر ہونا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ صدقہ کر دیا لیکن جو دوسرا ون تھرڈ ہے اگر وہ اپنے اہل وعیال میں اور اپنے کھانے پر لگاتے ہیں اور حلال کے اوپر توجہ کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی عجر و سواب کا باعث رکھتے ہیں تو اب آپ صرف یوں انڈیسٹینڈ کرنے سے کہ اگر اپنے لائف پارٹنر کے موں میں ایک لکمہ دینا بھی ہے تو پھر ان کی باقی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا بھی عجر و سواب کا باعث ہے ان کے چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق چیزیں ہوں چاہے وہ ان کے شاپنگ سے متعلق چیزیں ہوں ان کی انٹرٹینمنٹ سے متعلق جو بھی ہو بچوں کی ایڈوکیشن سے متعلق ہو یا اپنے باقی جو رسپونسیبلٹیز ہوتے ہیں حلو اے عالمے یعنی کہ اپنے بچے لازمی نہ ہو کہ آپ کے جو بھی بہن بھائی ہیں جن کی بھی کیر کرنے ہیں کتنے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ نہیں ابھی میرے پر بہت ذمہ داری ہیں ابھی چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں اور ابھی یہ ہے اور ابھی وہ ہے تو وہ سارے کیسز اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں یا کوئی بزرگ بھی اگر گھر میں کوئی ہیں اور آپ نے ان کی بھی دیکھ بال کرنے اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ وہ سب کچھ حامل ہے اس کے اندر ون تھرڈ کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ اسراف کی چیز نہ کاؤنٹ ہونی شروع ہو جائے یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ سارا کچھ ہر گھومے پھرتے جا رہے ہیں ہر بات چھوپنگ ہو رہی ہے ہر بات کا وہ الٹا سیدھا آج ہم اس ٹور پہ گئے ہیں آج ہم اس ٹور پہ گئے ہیں اور آپ اسراف کیے جا رہے ہیں بلکل ہی وہ والی کیٹیگری بھی نہ ہو جائے اسراف اور تبزیر والی کیٹیگری بھی نہ چلے جائے لیکن اس کے جو لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے جو جائز روت تھی جو جائز پرورش کے لئے چیزیں ریکوائیڈ تھی ایڈیوکیشن کے لئے جو چیز ریکوائیڈ تھی ان ذمہ داریوں کو جو پورا کر رہا ہے وہ ایک ایک خرچ ہوگا نا جائز لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ اللہ تعالی اس کو بھی حجر دیں گے اور ون تھرڈ کے اوپر تو اس کا مدب یہ ہے کہ بلکل ہی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس بارے میں پھر ہم آگے چلتے ہیں تو اس واقعے سے یا اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتا لگتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہ علی بات نہیں کہ لو کہتے ہیں نا کہ لو سیونگ کرنا جو ہے نا یہ تو ایمان کے مخالف ہے اور فلانے چیز کرنا جو ہے نا وہ تو یہ ہے ایک آگے جا کے ہم ایک اور کریں گے جس کے اندر ہم لوگ جو زہد ہوگا اس کا ذکر کریں گے لیکن اس سے یہ بات بلکل کلیر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنے قریبی صحابیتیں قریبی ساتھی کو جو نصیت اور وسیعت کر رہے ہیں اور وہ یہ ہی ہے کہ اپنے اہل و احیال جو ہے نا دو ناٹ اگنور دیں ان کو انگور مت کریں ان کی جو ٹیک کیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اس کے اندر جو لوگ اس بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ سیونگ اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان بارے میں تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو نہیں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اہل و احیال کے لئے سیونگ بھی چھوڑنی تھی یہ جو ون تھرڈ صدقہ ہو گیا ٹو تھرڈ کہاں گیا اہل و احیال کے لئے بھی چلا گیا اور جو سیونگز ہوتی ہیں وہ بھی ہو گیا تونوں چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ ہو گئی یہ جو ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر think about them plan about them یہ بھی نہیں کہ سب کچھ اللہ کے راب میں بس آپ کہہ دیں گے میں نے صدقہ کر دیا جو کچھ ہوا تھا تبوک کے موقع کے اوپر جو کچھ ہوا تھا تبوک کے موقع کے اوپر وہ ایک ایکسٹر آرڈنیری حالات تھے وہ ایکسٹر آرڈنیری حالات تھے کیونکہ امت مسلمہ کو چیلنج کیا تھا روم کا اور ایسا بھی نہیں تھا کہ رومن سلطنت جو ہے وہ حملہ کرنے آ رہی تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کال اور اپیل تھی کہ ہم جا رہے ہیں تبوک کی طرف ہم نے ان بارڈرز کو جا کے سیکیور کرنا ہے اور ہمارا کلیش اگر ہونا ہے تو ہمارا رومن ایمپائر کے ساتھ ہونا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ کا آخری بڑا مین لشکر تھا جس میں مومن اور منافق جو تھے وہ بلکل کھل کے سامنے آگئے تھے ان کی مزاج ان کی کیفیت جو تھے وہ کھل کے سامنے آگئے تھے یہ تھے ایکسٹر آرڈنیری میئرز یہ ایکسٹر آرڈنیری میئرز تھے یعنی کہ خدا نہ خواست تھا جس طرح اللہ نہ کرے اب مثال کے طور پر جس طرح ٹرکی اور سیریا کے اندر جو ہوا ہے میں نے بتاہتا ہے ٹرکی اب اپنے آپ کو پسند کرتا ہے کہ ہم ٹرکی بولیں ہوں سے تو ٹرکی جو ہے وہ یا جس طرح سیریا کے اندر حالات ہوئے وہ ایکسٹر آرڈنیری میئرز ہوتے ہیں اور وہاں پر کسی کی ہیلپ کے لیے اگر کوئی لوگ زیادہ بہت زیادہ مال خرچ کر رہے ہوں تو کہ لائف سیونگ اس وقت ضرورت ہے اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا دیفنس پہ آپ جا رہے ہیں لیکن عام حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درس اور دانائی حکمت اور عقل اس کا تقاضہ یہی ہے کہ انسان سیونگ بھی کیا کرے انسان اپنے اہل وعال پہ خرج بھی کیا کرے مناسب اور انسان اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صدق اخراط بھی کیا کرے اور تین حصوں کا بات ہو رہی ہے ایکول حصوں کی بات ہو رہی ہے یہ تو بہترین مستحب ہیں ایک اور حدیث ہے جو کہ سنن نسائی کی ہے اور حدیث نمبر 42-30 صحیح درجہ کی حدیث ہے اس کا موضوع تو فرق ہے لیکن پروف یہی پوائنٹ ہو جاتا ہے وہ تو گوشت کی جو تقسیم ہوتی ہے جو ہم قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کی تقسیم وہ بات اس کے اوپر ہے لیکن پوائنٹ جو ہم آج دسکرس کر رہے ہیں وہ اس سے پروف ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں اس چیز سے منع کیا تھا کہ تم لوگ گوشت کو سمحال کے مت رکھا کرو جمع مت کیا کرو زخیرہ مت کیا کرو قربانی کا گوشت جو ہے اس کو تم تین دن سے زیادہ سمحال کے مت رکھا کرو جو بھی گوشت ہو گیا قربانی کا اس کو تم لوگ زخیرہ مت کیا کرو تین دن اور تین دن کے اندر it should be consumed keeping in mind کہ اس دور میں کیا ہوتا تھا اس دور میں فریج ہوتے تھے اس دور میں فریزر ہوتے تھے اس طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے جیسا عرام سے گوشت رکھی اور ڈی فریزر میں ڈال دیا اور کچھ ہفتوں کے بعد دیکھیں گے اس دور میں جب گوشت کو preserve کرنا ہوتا تھا آج کل کے لات میں تو ویسی آپ گوشت رکھیں گے ٹھیک ہے بلکل سردیوں میں تو نہیں لیکن ویسے چند گھنٹوں میں گوشت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو گوشت کو خوش کیا جاتا تھا پروسس کیا جاتا تھا تاکہ وہ فیوچر کے اندر بھی کنزیوم ہو جائے ابھی بھی کچھ لوگ جو گاؤں بغیرہ سے بلانگ کرتے ہوں گے ان کو وہ طریقے اور ٹکنیکس آتی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے گوشت کو preserve کرنا ہوتا ہے یہ فریج فیزر کے بغیر کہ وہ خراب نہ ہو لیکن بارال اس کے اندر یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تین دن سے زیادہ مذخیرہ کرنے کو قربانی کی گوشت کو منع کیا تھا میں نے کھاو لو ختم کرو لوگوں کو دے دو اور بس تقسیم ہو جانا چاہیے وہ over and out جیسے کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیا فرماتے ہیں فَقَدْ جَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ تو اب یقیناً اللہ تعالیٰ نے بِخَيْرِن تم لوگوں کو غنی کر دیا ہے خیر کے ساتھ فَقُلُو تو تم کھاؤ اس میں سے وَتَصَدَّقُ اور تم صدقہ کرو بھی اس میں سے لوگوں کو غریب لوگوں کو بانٹو وَتَّخِرُ اور تم اس کے ساتھ ساتھ زخیرہ بھی کر سکتے ہو تو تم خود بھی کھاؤ وہ ایک پارٹ ہو گیا صدقہ کر دو وہ دوسرا پارٹ ہو گیا اور تیسرا پارٹ کیا ہو گیا سیو بھی کر سکتے ہو زخیرہ بھی کر سکتے ہو سنن نسائی کی حدیث نمبر 42-30 صحیح درجہ کی حدیث ہے اور ویسے واپس اگر آپ صرف قربانی کی گوشت کے اوپر آئیں تو یہ اللہ کے رسول نے اس کو فرض نہیں قرار دیا یہ الاؤڈ چیزیں ہیں کہ تم اب زخیرہ بھی کر سکتے ہو تم اس کو کھا پی بھی سکتے ہو اور تم اس کو صدقہ بھی کر سکتے ہو اس بنیاد کے اوپر علماء کی جو رائے ہیں وہ یہی ہے کہ تین حصوں کی اجازت ہے اور انسان کو آزادی ہے کہ وہ چاہے تو کیونکہ قربانی کی گوشت کی بات ہو رہی ہے تو وہ زیادہ کھانا چاہتا ہے تو وہ کھا لے لازمی نہیں ہے کہ صدقہ کرنا فرض ہے لازمی آپ کے لئے کہ آپ نے صدقہ بھی ایک حصہ کرنا ہے صدقہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے کہ سارا صدقہ کر دیں لیکن سب سے بہترین کیا چیز ہوگی وہ یہی ہوگی جو منچین کر دیا ہے کہ کچھ سمحال لیا کرے کچھ کھا لیا کرے اور کچھ صدقہ بھی تو تین روایات سے ایک پوائنٹ کلیر ہو رہا ہے کہ جو بجٹ کے تین ہیڈز ہو گئے یہ ہمیں واضح ہوتے ہیں تین روایات سے ہمیں سیو کرنے کی بھی اجازت ہے اور ریکمینڈیڈ ہے یہ ون تھرڈ ہمیں اپنے اہل وعیال کے اوپر بھی ون تھرڈ تک خرچ کرنے کا عجر تک ملتا ہے ہمیں اور ہمیں ون تھرڈ اللہ تعالیٰ کی طرف صدقہ خرات کرنے کا عجر بھی ملتا ہے یہ ہم زکاة کی بات نہیں کہا رہے یہ زکاة کی بات نہیں ہو رہی زکاة تو سیونگز کی اوپر 2.5% ہے سب سے آخری سیمپل فارمولا 2.5% ٹھیک ہے وہ سونا اور چاندی اور وہ جو لائف سٹاک ہوتا ہے سیمپل فارمولا کی ہے جو ہم پیسوں کے تبار سے کر سکتے ہیں ڈھائی فیصد سیونگز وہ سیونگز جو پورے سال آپ کے پاس ہوتی ہیں این ممکن ہے کہ ایک بندے کی سیلری ڈیڑھ لاکھ ہو اور وہ ایک روپے بھی زکاة نہ اس کے اوپر بنتی ہو کیونکہ سیونگز ہی نہیں ہے اس کے پاس سیونگز ہی نہیں ہے اس کے پاس ایرے سے کہ وہ اس کے پاس زکاة دیں تو کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے ہم بات کریں یہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں انفاق ہے یہ اوپسنل ہے جو انسان خود کرتا ہے اختیاری ہے یہ نفلی انفاق کی بات ہو رہی ہے ایک روپے بھی زکاة نہ دے وہ اور وہ ہر دفعہ اپنی سیلری میں سے اور اپنے بزنس انکم میں سے ون تھرڈ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرے ون تھرڈ اپنے اہل وعیال میں اور ون تھرڈ سیونگ کرے وہ جو ون تھرڈ انسان اللہ کی راہ میں دے گا اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکت جو ہوگی وہ عطا کریں گے اس کے اہل وعیال والے مال میں بھی اور اس کی سیونگز میں بھی اللہ کی طرف سے برکت ہوگی برکت وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کسی اکاؤنٹنگ کے اور فائنانچل بک کے شیٹ کے اوپر لکھی نہیں جا سکتی بات آپ کے مال میں کیا برکت کسے کہتے ہیں how to calculate برکت this is not possible یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے عطا ہوتی ہے کہ سمجھنے والی بات کیا کہ بہت تھوڑی سی بہت تھوڑی سی رقم جو ہے نا آپ کے تمام ضرورتیں پوری کر دیں تھوڑی سی رقم آپ کے ساری ضرورتیں پوری کر دیں حقیقت پورا مہینہ گزر گیا اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ مہار پاس کچھ پیسے بج گئے ہیں ابھی بھی تھوڑی سی عمر جو ہے نا وہ اتنی برکت والی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ انتہائی productive کام کر لیں اس عمر میں تھوڑا سا وقت دن کا لوگ کہتے ہیں نا چوبیس گھنٹے بھی تھوڑے پڑ جاتے ہیں کام بھی نہیں ختم ہوتے اور اس نہ رکے لیکن اگر اسی وقت کے اندر برکت آجائے اللہ کی طرف سے تو سارے کام آپ کے سمیٹ بھی جائیں گے اس کے اندر اور برکت جو ہوتی ہے وہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر علم کے اندر آجائے تو یہ نہیں کہ وہ آپ نے بڑی پی ایس ڈیز اور کیا کچھ کر لیا آپ نے اس کے اندر وہ اگر آپ کے بارے ہیں کہ آپ کے باس پروفائل کے اندر دکھانے کے لیے پابلیکیشنز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے لیکن اگر علم آجائے اس کے اندر تو اس کے ذریعے انسان کی جو علم کا حاصل ہوتا ہے اس کی ساری ریفلیکشن بھی اگر برکت ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت عطا ہو جائے برکت وہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر صحت میں عطا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے دور آپ کو کوئی کسی قسم کی کسی کیسے تک نہیں کوئی تکلیف کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں صحت کے اندر اگر برکت ہو جائے تو برکت جو ہے وہ محسوس کرنے والے چیزیں نہ کہ اس کو اکاؤنٹ کیا جائے تو یہ جو باقی دو حصے ہیں اس کا بھی عجر ملے گا اور جو سیونگز والا جو حصہ ہوگا یا جو ری انویسمنٹ والا حصہ ہوگا وہ بھی عجر ملے گا اب آج کل کے مختلف حالات اور آج کل کے مختلف وقت کے اوپر یا ڈیفیکل وقت کے اوپر ہم درہ فوکس کر لیتے ہیں ایک بہت بڑا بزنس مین جس کے پاس بہت زیادہ ایسٹس ہیں بہت پیسہ ہے اس کے لیے تو یہ ہم کہہ سکتے ہوں گے کہ یار ون تھرڈ اس کو تو ون تھرڈ وہ خرج بھی نہ کر سکتا ہو اتنے پیسے اس کو کمار ہے کہ وہ ون تھرڈ خرج بھی نہیں کر سکتا لیکن آپ جیسی میڈیوکر لیول کے اوپر آئے میڈل کلاس کے اوپر تھوڑی سی میڈل سے بھی اپر پر چلے جائیں اور اس سے نیچے جتنا بھی ہے ان کے لیے تو جو ان کی انکم ہے بزنس مین کی بات ہو رہی ہے شاید ہی ممکن ہو کہ وہ ون تھرڈ حصے کے اندر آج کل گزارہ کر سکتا آپ نے اہلہ یوال کے کھلانے کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس کو کر سکتا یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ آبیس قویسٹن یہ ریز ہوگا اس کے اندر کہ ون تھرڈ جو ہے یہ کیسے ممکن ہے یہاں پہ میں نہ ایک تھوڑی سی ایک ہیبٹ بتا دیتا ہوں شیئر کر دیتا ہوں ابھی جب میں ارننگ ایج میں نہیں بھی تھا تو اس سے متعلق ایک حدیث میں نے پڑھی تھی یہ حدیث میں نے تب اس ٹائم کے اندر فوکس ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ذہن کو اس طرف کیا تھا تو پاکٹ منی کی ایج کے اندر سے ہی یہ کیا تھا کہ ون تھرڈ جو تھا ہزار پیار پاکٹ منی تھی تو ون تھرڈ جائے میں نے اپنے ملٹیپل والیٹس رکھ لیا تھے تو ون تھرڈ کیا تھا یہ میرا چلا گیا سیونگ اس کو تو میں نے دیکھنا بھی نہیں ہے ابھی ون تھرڈ جائے وہ اس والیٹ میں جو میرے پاس ہے والیٹس میں مطلب یہ لفافہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی آپ اندرلپ رکھ لیں اور ون تھرڈ جو تیسرا ون تھرڈ تھا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خرات امیجیئٹ تو میں تو قیدیا کرتا تھا اس طرح ہی بات ہے دو تین سو روپے تو کوئی ایشو نہیں ہے تو خرچ ہو جاتا ہے رام سے کسی کو بھی ضرورت مند کو آپ جے سکتے ہیں لیکن فر ایزامل کسی بندے کے باس زیادہ مال ہے اور اس نے صدقہ خرات کرنے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ہولڈ کر کے رکھے اپنے پاس ایک اکاؤنٹ کے اندر یا کسی ایک ایریا کے اندر کوئی ایسا کیس آتا ہے تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں کوئی مثال کے تو آپ کوئی مجبور آگیا کہ ہمارے پاس بچے کے اوپر آنے کے لیے فیسوں کے پیسے نہیں ہیں تو آپ نے دو تین مہینے کے جر روک کے رکھے ہوئے تھے پیسے وہ اناف ہیں کہ آپ ان کی فیسے ادا کر سکتے ہیں کسی کے میڈیکل کا بل ادا کر سکتے ہیں کسی کے دوائیوں کا بل ادا کر سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ برکت ایسی ہوگی کہ اگلے کی بھی ضرورت پوری ہوگی آپ کے لئے عجر و سواب بھی ہوگیا اور جو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے دعائیں اور جو آپ کو ملنا ہے وہ سب کچھ آپ نے سمیٹ لیا ون تھرڈ جو سیونگ والی بات ہے وہ ون تھرڈ کی سیونگ جو ہے نا وہ پہلی والے میں کیا تھا میں اس کو دوبارہ سے لگا دیتا ہوں اور رین ویسٹ کر دیتا ہوں آج کل کے مہنگائی والے دور میں انفلیشن والے دور میں یہ بات وائز نہیں ہوگی کہ اگر میں سیو کر پا رہا ہوں تو میں سیونگ جینا وہ اسی طرح رکھوں کہ منی کی فارم میں ہی پڑے میں پیسے وہ چیز اتنی بہتر نہیں ہوگی اگر ویلیوبل یا سائزبل اماؤنٹ بن گئی ہے سیونگ کے تو بہت وائز ہوگا کہ کوئی گول لے لیا جائے کوئی اور کرنسی فارم کرنسی لے لی جائے یا یہ کہ کوئی ایسی جگہ کی اوپر آپ پیسوں کو انویسٹ کر دیں کہ آپ کے جو ڈی ویلیویشن ہے نا وہ نہ ہو یعنی کہ آپ مہنگائی کے لیول تو کر کے دیکھیں جو پچھلے سال ایک لاکھ روپے تھے وہ ابھی ایک لاکھ کوئی چیز بائے کر کے دیکھیں جو پچھلے سال ایک لاکھ سے بائے کر سکتے تھے چیزیں وہ آج ایک لاکھ سے بائے کر کے دیکھیں وہ سب چیزیں سوہ لاکھ تک جا چکی ہوں گے تو منی ڈی ویلیو ہو رہا ہوتا ہے بہت بری طرح سے تو اس پیسے کو کسی جگہ کے اوپر آگے فردر اگر سائزبل ہے تو انویسٹ بھی کیا جا سکتا ہے یا اس سے کوئی ایسی ویلیوبل چیز لے لی جائے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ویلیو کو ریٹین رکھے گی فورن کرنسیز بھی ہو سکتی ہیں اور وہ جساں میں نے کہہ دیا کہ گولڈ اور کوئی نہ کوئی پریشیس چیز بھی ہو سکتی ہے وہ بھی آپ لے کے بائی کر کے رکھ سکتے ہیں امرے پاس پلوٹس کے اندر اور جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کے اندر انویسٹ کرنے کو میں زیادہ پسند نہیں کرتا اسپیشلی وہ والی انویسمنٹ جس کے اندر اب وہ بھر ڈیڈ پڑے ہوں گے پیسے بس آپ نے ایک چیز لے لی ایک بہت نئی سوسائٹی ہے آپ نے کہہ دیا ہاں یہ تو بھر صرف چند لاکھ کے اندر ہمیں یہ مل جائے گا آپ نے وہ چند لاکھ ڈالے اور آپ کو انہوں نے کہہ دیا جی آپ کی فائل تیار آپ کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ کی پیسے زمین میں ایک طرح کے دفن ہو گئے جو زیادہ تر باہر کے ہمارے فورن انویسمنٹس ہو رہی ہیں وہ زمین میں دفن ہو رہے ہیں پیسے سب پلوٹوں کی مار ہو رہے ہیں وہ پیسہ گردش میں نہیں آ رہا اس پیسے کو حرکت نہیں مل رہی اور زکاة بھی اللہ تعالی نے کیوں قرار دیا تھا تاکہ بھئی ایک لیمٹ سے زیادہ اگر سیونگ ہو گئی ہے نا تو کم از کم اتنے پیسے تو نکالو کچھ تو گردش میں رہے پانی بلکل اولی نہ لگ جائے پانی کو تو بلکل اسی طرح مال جو ہے اس کو زنگ نہ لگ جائے خراب نہ ہو جائے مال آپ کا کچھ نہ کچھ نکالو اسے تو اسی طرح ہی جو پیسہ ہے وہ اس کو سمپل پلوٹس اور اس کے اندر لے کے رکھ لیں اور اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے کمرشل وینچرز پھر بھی بہتر ہیں کوئی کمرشل دکان ایسی لے لی کوئی کمرشل ایسی چیز لے لی جس کو آگے کوئی اور بزنس والا یوز کرے گا اور وہ چیز حرکت میں آئے گی یا کسی اور بندے کے ساتھ آپ بزنس میں انویسمنٹ کر لیں آپ اسے ڈسکس کر لیں کہ آپ کا کس طرح کا آپ کا جو کام ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میری میں نے پروڈٹ خریدنے ہوتے ہیں بیچنے ہوتے ہیں آپ کہہ دیں ٹھیک ہے تمہاری دکان میں اتنا مال میں انویسٹ کر لگتا ہوں ساتھ تم مال کے اندر سٹاک پورا رکھو چاہے وہ فارمسی سے چاہے وہ کوئی جو جنرل سٹور ہوتا ہے وہ ہو گیا کپڑوں کو ہو گیا آپ اس کے ساتھ انویسٹ کر کے دیکھ لیں یا میرے پاس ایکسٹر پیسے ہیں تم ایسے کرو یہ والا مال یہ نیا پروڈٹ بھی لانچ کر کے دیکھ لو تو جو بکے گا اس کا ہم اس ریشو کے ساتھ سے سپلٹ کر لیں گے تم نے محنت کی تم نے کمایا اور تم نے بیچا اور میں انویسٹر تھا اس کے اندر اور اس طرح کے سارے آپشنز وہ ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں جاتے جاتے بالکل لاسٹ چیز وہ یہ کہ جو مال جو ہے وہ آپ کے پاس اس طرح فارم کے اندر ہے اور آپ کوئی اور وینیو نہیں ملتا اگر نہیں ملتا وینیو اگر کوئی اور وینیو نہیں ملتا جہاں پہ آپ ڈیریکٹ آنکھوں کے سامنے آپ کا کچھ ہے تو میں ذاتی طور پہ میں نے تھوڑا سا انڈلز ہونے کی کوشش کی ہے انوالب ہونے کی کوشش کی ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اسلامیک بینکس کے اوپر تو میں اس کے آخری بات جانا صرف وہ کوٹ کر رہا ہوں جو اسلامیک بینکس ہیں اور پیور اسلامیک بینکس ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا جو کہ ہمارے پاس ایم سی بی جیسا بینک ہو گیا یا ایچ بیل جیسا بینک ہو گیا یو بیل ہو گیا الفلا ہو گیا الائیڈ اور ویٹیور جتنے بھی بینکس ہیں پوری کیٹلوگ ایویلیبل ہے سٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر تو جتنے بھی بینکس آپ کو وہاں پر ملتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جن کو سٹیٹ بینک نے کہا رہا ہے کہ آپ اپنا ایک اسلامیک وینڈو بھی آفر کریں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں بات کروں پیور اسلامیک بینک کی جو کم سے کم اپنے موڈل کے اندر دو کھاتے حلال حرام کے دو کھاتے لے کے نہیں چل رہے مثال کے طور پر میزان بینک ہو گیا مثال کے طور پر بینک اسلامی ہو گیا مثال کے طور پر فیصل بینک کبھی ہنڈر پرسنٹ کنورجن کی اوپر آ گیا اور مثال کے طور پر بینکس جن کو میں نہیں بھی جانتا کسی کی مارکیٹنگ تو نہیں کر رہا میں لیکن مثال کے طور پر وہ بینکس بھی کو میں نہیں جانتا کہ جو ہنڈر پرسنٹ اسلامی بینکس ہو گئے ہیں بینک البرکہ ہو گیا وہ بھی ہے تو ایسے بینکس کے لیے ایسے بینکس کے اندر آپ ان کے پروڈرکس کو دیکھیں اور ان میں سے جو آپ کو بلکل بے وکوفوں کی طرح تو ہی نہیں ہم نے پیسے لگانے ہوتے ہیں کوئی تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کریں حلال حرام کی تمیز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ آسل کریں اس میں مثال کے طور پر کوئی آپ نے جو ان کی میں لاؤنچ ہوئی تھی ان کی اوپر فوکس کرتے ہوئے اور جو جسنا مثال کے طور پر ان کی ہوں گے جو سکوک انویسمنٹس ہوتی ہیں جو اسلامی بانڈز ہوتے ہیں کورمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے پروجیکٹس میں لونز کی اس میں یہ بینکس انویسٹر کے طور پر آ جاتے ہیں اور اگر باقی ٹرم ڈپوزٹ بھی ہو ان کے میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں ہر چیز کے گیا ہوا لیکن یہ کہ ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک نیا ہیٹ سٹارٹ کی ہے اسلامی بانکس نہیں وہ ہے ہائے رسک انویسمنٹس ہوتی ہیں جس میں وہ ہائے پروفٹ دیتے ہیں لیکن میں ابھی یہاں پہ اس کلیکچر کے اندر تو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ کچھ اس طرح کا کھاتا کھول دے لگے ہیں کہ جس طرح کی انویسمنٹس ہوتی ہیں جہاں پہ پیسے یا بزنس کے جو ڈوبنے کے یا جو کام خراب ہونے کے چانسز بہت ہائے ہوتے ہیں اس میں ریٹرن بھی ہائے دیتے ہیں یہ وہی کھاتا ہے جو کہ یہ جب ریسیشن آیا تھا آخری دنیا کے اندر جب بڑا ریسیشن آیا تھا دوزار سات اور آٹ کے اندر تو باہر کے بینکوں نے حرکتیں کرنی شروع کی بھی تھی ہائے رسک جائے نا وہ لونز دینے شروع کیے ہوئے تھے جو یہ تھوڑا سا اس کے قریب والی چیز ہے ذاتی طور پر میں اس پر تسلیح نہیں رکھتا لیکن آپ لوگ اپنے احساب سے کر کے دیکھیں جو پیور اسلامیک بینکس ہیں جن کو بیک کر رہے ہیں بڑے بڑے علماء اس میں میں ایک زیمپل جائے رہا ہوں جیسا مزان بینک کے در مفتی تقیہ عثمانی اس کو بیک کر رہے ہیں اسے اس کی ہر چیز کی اوپر آنکھیں بند کر کے بس فالو کر رہے ہیں اپنی اکر اپنی دانش میں سوچ کے اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ سے دعا کر کے تو پھر اس کو کنسیڈر کر کے دیکھیں اگر فار ایزمپل بینک ساری اپنی باتیں فتاوہ اور ان سب کے اندر نہ شو کرتا ہے کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک ہے آپ نے پوری تسلی کر لی اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ بینک تو کسی فراڈ میں ملوث ہویا تھا بینک تو جھوٹ بول رہا تھا پھر وہ بینک جانے اور اللہ جانے اور ہماری جو لیگر اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ جانے پھر آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس چیز کا اگر آپ نے خود چاند پر تال کی تھی حلال حرام کے حساب سے تمیز کر کے دیکھا تھا اس چیز کو زیادہ پروٹیکٹیو تو یہی ہے کہ آپ کے چیز رننگ بزنس کے اندر کہیں انویسٹر کے طور پر خود شامل ہو پرسل انٹرسٹ بھی لے کے دیکھیں اس چیز کے اندر تو بہرحال آج کل کے دور کے اعتبار سے یہ چیزیں مجھ سے ہم بتایا کہ مشکل ہو جاتی ہیں انکم لوگوں کی کم ہوتی ہے انفلیشن بہت ہائی ہے شاید سیونگ کرنی نہ پا رہے ہوں کچھ لوگ تو بالکل بھی سیونگ نہ کر پا رہے ہوں تو ایسے کیس کے اندر پر یہ چیز سوچی جا سکتی ہے کہ اچھا چلیں ون تھرڈ نہ سی لیکن تین ہیٹ تو بنا لیں تین ہیٹ تو بنا لیں ون تھرڈ نہ سی اگر آپ صرف و صرف ہزار روپے بھی سیف کر سکتے ہیں تو سیف کر لیں اگر آپ رننگ ایکسپنس میں سے فکس زکاة کو چھوڑ دیں اگر آپ صرف پانچ سو روپے بھی صدقہ خراد کر سکتے ہیں تو کر دیں اچھا اگر یہ اماؤنٹس بھی زیادہ ہیں تو پچاس روپے بھی اگر صدقہ کر سکتے ہیں تو کر دیں پچاس روپے بھی اگر سیونگ ہو سکتی ہیں تو لازمی کر لیں سیونگ اور باقی ہیٹ کو برشک بڑھا ہونے دیں جہاں موقع ملتا ہے یہ سیونگ آپ کو وہاں پر بھی فائدہ دے گی کہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کبھی مستقبل میں کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے کچھ ایسی تقلیف ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے اور آپ پھر بعد میں لوگوں سے ادھار مانگتے پھریں تو اللہ تعالیٰ پردہ رکھے گا آپ کے اوپر بھی اور آپ کے بعد جو سیونگ پڑی ہوگی وہ یہاں پر اس طرح استعمال ہو سکے گی جو آپ کی سیونگ ہوگی وہ آپ کو ان مشکل حالات کے اندر پھر آپ کے لئے وہ رحمت ہوگی اور صدقہ اخرات تو ہو گئی ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے جو پہلے بھی ذکر ہوئی تھی ہے اللہ مقفنا بحلالکا ان حرامکا و اغرنا بفضلکا امن سواک اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دیں کہ ہم لوگ حلال پر اتفاق کریں حرام کی طرف ہم کبھی نہ موم ہو رہے ہیں کبھی ہمیں مجبور بھی نہ ہوگی ہمیں حرام کی طرف دیکھنا بھی پڑے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے آپ ہمیں غنی کر دیں مالدار کر دیں ہمیں کبھی محتاج نہ ہو ہم کبھی کبھی ہمیں ضرورت دینا پڑے اس چیز کی اور غنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اتنا مال دولت اور اتنا بینک بیلنس ہے کہ ختم ہونے کوئی نہیں آرہا یہ وہ بات نہیں ہو رہی کہ غنی احلال کر دیں غنی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کم مال کے اندر ہے لیکن آپ باعزت با وقار طریقے سے آپ ہیں آپ کو کبھی یہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے ایکسٹرہ کا سوچنا بھی نہ پڑے کہ نہیں نہیں مجھے تو کچھ اور بھی کرنا چاہیے جو کسی اور سے مانگو جاؤ کسی اور سے پوچھو مجھے آپ کو بہتر جاب دے دیں مجھے یہ کر دیں کسی طرح سے ہم میرے انکمر آ دیں اللہ ہمیں غنی کر دیں اس چیز سے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ جو لوگ اور جو مشکل حالات آئے ہیں ترکی کے اندر اور سیریا کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت آسانیہ کرے چھے سو سے زائد لوگ کی حلاقت کے بارے میں خبر آئی ہے اللہ تعالیٰ ایسے مشکل وقت سے ہمارے کو بچا کے رکھے اور ہمارے لیے یہ موقع ہوتے ہیں جب مشکل حالات کے اندر کہ ہم عام طور پر کہاں دعا کر رہے تھے دوسرے کے لیے لیکن ہم ایک دوسرے کے تھوڑے کلوز ہوتے ہیں کنڈولسز کرتے ہیں کوئی آپ کو آن لائن یا کوئی ایسی آپشن نظر آئے کہ جہاں پہ کوئی چیریٹی دی جا سکتی ہے کنٹیبیوٹ کیا جا سکتا ہے تو ضرور کریں اس میں سبحانہ کاللہم بابی حمدی کا نشدو اللہ الہہ انتہ نستقفیروکا ونطوبو علیک